ایک عوصد درجے کا طالب علم دنیا کا دوسرا بڑا سائنس دان بن گیا۔ اکیس سال کیون میں اسے کہا گیا وہ مزید دو سال ہی زندہ رہے گا۔ لیکن اس نے میڈیکل سائنس کو غلط ثابت کر دیا۔ اس نے بیماری کے ساتھ نصف صدی سے زائد زندگی گزاری۔ اس نے کائنات کے کئی ایک پشیدہ رازوں سے پردہ اٹھایا۔ لیکن اس کی اپنی کائنات صرف ایک ویلچئر تک محدود رہی۔ اس نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنایا۔ رکاوٹ نہیں، وہ چلنے پھرنے حتیٰ کہ بولنے تک سے قاسر تھا لیکن وہ وقت بھی آیا جب اس کا ایک ایک لفظ سننے کے لیے دنیا بھر کے کان ہمتنگوش رہتے تھے۔ میں ہوں محمد اسامہ غازی اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو مشہور زمانہ سائنس دان سٹیفن ہاکنگ کی کہانی دکھائیں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران آٹھ جنوری انیس سو بیالیس کو سٹیفن ہاکنگ نے انگلینڈ کے یونیورسٹیز کے شہر آکسفورڈ میں آنکھ کھولی۔ اس کے ماں باپ دونوں آکسفورڈ سے تعلیمی آفتہ تھے۔ سٹیفن کے گھر میں سب کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ ماں باپ دونوں لائک تھے لیکن سٹیفن کو پڑھائی سے کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ اپنے تعلیمی سفر کے پہلے سال میں پوری کلاس میں تیسرے نمبر پر آیا لیکن یہ تیسری پوزیشن فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ نہیں بلکہ بوٹم تھرڈ تھی۔ اسے پڑھائی سے زیادہ کھیل کود سے لگاؤ تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکلنگ کرتا، بورڈ گیمز کھیلتا اور بعض اوقات کشتی رانی کے مقابلوں میں بھی حصہ لیا کرتا تھا۔ پڑھائی میں زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ لیکن ذہین تو وہ بچپن سے تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سٹیفن نے گھڑی، ٹیلی فون اور سوچ بورڈ کے ریسائیکل ایبل پارٹس سے ایک کمپیوٹر بھی تیار کیا تھا۔ جو اسے میتھ کے سوال حل کرنے میں مدد دیتا تھا۔ اس کے دوست اسے آئین سٹائن کے نک نیم سے بلاتے تھے۔ سترہ سال کی عمر میں اس نے آکسفورڈ کالج میں ایڈمیشن لیا، وہ میتھ سبجیکٹس میں ڈگری لینا چاہتا تھا لیکن آکسفورڈ میں ایسی کوئے ڈگری اس وقت نہیں تھی۔ اسی لیے اس نے فیزکس اور کوسمالوجی کی فیلڈ کو چنا۔ انیس سو باس سٹھ میں اس نے آکسفورڈ سے نیچرل سائنسز میں ڈگری حاصل کی اور کوسمالوجی میں پی ایچ ڈی کے لیے کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ لیکن اس دوران اس کی بائیولوجی خراب ہونا شروع ہو گئی، اس کا سبجیکٹ نہیں، اس کی اپنی بائیو کیمسٹری میں پرابلم آنا شروع ہو گیا۔ وہ یوں کہ ہاکنگ بعض اوقات چلتے چلتے گر جاتا تھا، بات کرتے کرتے اس کی آواز لرزنے لگتی تھی۔ سٹیفن ایسی تبدیلیوں کو سیریس نہیں لیتا تھا لیکن یہ کمزوری اتنا بڑھ رہی تھی کہ اسے ان سب کو سیریس لینا پڑا۔ وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا جب ایک دن وہ چلتے چلتے اچانک گھر گیا۔ اسے بھاگم بھاگ کلینک لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے معاینہ کیا، چند ٹیسٹ کیے اور پھر اس پہ ذاتی زندگی کا وہ دردناک راز کھلا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس وقت سٹیفن ہاکنگ اکیس برس کا تھا لیکن اسے وہ پیچیدہ اور ریئر بیماری ہوئی جو عموماً پچاس برس کے بعد ہوتی ہے اور زندگی لے کر چھوڑتی ہے۔ ڈاکٹرز نے سٹیفن کو بتایا کہ وہ موٹر نیورون ڈیزیز کا شکار ہو چکا ہے۔ میڈیکل لینگویج میں اسے اے ایل ایس کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کے شکار مریض آہستہ آہستہ معذور ہوتے جاتے ہیں، پھر ان کے آساب ناکارہ ہو جاتے ہیں اور دماغ سے ان کا کنیکشن کٹ جاتا ہے۔ اس بیماری کی خبر سٹیفن اور اس کے گھر والوں پر بجلی بن کر گری۔ ڈاکٹرز نے سٹیفن کو بتایا کہ اس کی زندگی کے صرف دو سال باقی ہیں۔ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائے گا۔ سٹیفن نے انہی دنوں ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اسے پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ سٹیفن ہاکنگ کے مطابق اس خواب نے اسے موت کا احساس دلایا تو اسے زندگی کی زیادہ قدر محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ ابھی تو زندگی ختم نہیں ہوئی۔ ابھی تو بہت کچھ ایسا ہے جو اس نے کر رہا ہے۔ اس بیماری سے پہلے سٹیفن ایک عوصد درجے کا طالب علم تھا۔ ڈاکٹر کی دی گئی دو سال کی محولت نے سٹیفن کو احساس دلایا کہ شاید وہ پی ایچ ڈی مکمل ہونے تک زندہ نہ رہ پائے۔ اس لیے اس نے اپنا پورا فوکس ریسرچ کی طرف کر دیا۔ ہاکنگ کی بیماری نے اسے پہلے سے زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ وہ اب ایک چھڑی کی مدد سے چلتا تھا۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی، وہ نارمل لوگوں کی طرح ہی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے انیس سو پینسٹھ میں جین ویلڈ سے شادی کی جس سے ان کے تین بچے بھی ہیں۔ لیکن ظالم بیماری نے سٹیفن کو کمزور سے کمزور تر کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ انیس سو انہتر تک سٹک سے ہوتے ہوئے ویلچئر پر آن بیٹھا۔ لیکن یہ کوئی عام ویلچئر نہیں تھی۔ اسے ایک خاص طور پر سائنٹیفکلی ڈیزائنڈ ویلچئر ملی تھی۔ اسی پر وہ لکھتا بھی تھا لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ بھی تھا۔ وہ یہ کہ ہاکنگ اپنی ویلچئر کو ادھر ادھر دوڑاتا رہتا تھا اور اکثر اسے کنٹرول نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن ایک بار اس نے تیز رفتاری میں ویلچئر برطانوی شہزادہ چارلز کے پاؤں پر بھی چڑھا دی تھی۔ ایک بار تو ایک کانفرنس میں ویلچئر دوڑاتے ہوئے وہ گر گیا۔ اس حادثے میں اس کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اس حادثے کو یاد کر کے ہاکنگ اکثر ہنستا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ایک بہت برا ڈرائیور ہوں۔ بیماری کی وجہ سے اسے بولنے میں بھی مشکل پیش آئی تھی۔ لیکن انیس سو پچاسی میں سٹیفن کو نمونیا ہوا اور پھیپھنوں کے انفیکشن کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بھی مشکل پیش آنے لگی۔ اس کے لیے ایک فوری آپریشن کرنا پڑا۔ اس آپریشن سے سٹیفن کی جان تو بچ گئی لیکن بیماری کی وجہ سے اس کی آواز مکمل طور پر بند ہو گئی۔ یہ سٹیفن ہاکنگ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ لیکن کیمریج یونیورسٹی نے اس کا حل بھی نکال دیا۔ یونیورسٹی میں سٹیفن ہاکنگ کے لیے خاص طور پر ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا گیا۔ یہ کمپیوٹر اس کی ویلچئر کے ساتھ ہی انسٹال کر دیا گیا۔ ایک مسل کی ہلکی سی جنبش سے اس پر ٹائپنگ کرتا تھا۔ شروع میں ایک لفظ لکھتے ہوئے اس کی سانس پھول جاتی تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ وہ اس کا ایکسپرٹ ہوتا چلا گیا۔ اس پر وہ پہلے اپنے مطلب کے الفاظ سیلیکٹ کرتا۔ پھر کمپیوٹر کی مدد سے یہ الفاظ الیکٹرانک وائس میں تبدیل ہو کر ایک سپیکر سے سننے والوں تک پہنچ جاتے تھے۔ سٹیفن ہاکنگ نے اسی کمپیوٹر کی مدد سے بے حد مشہور کتابیں لکھی تھیں۔ اسی ٹاکنگ کمپیوٹر کے ذریعے ہی وہ اپنے لیکچرز تیار کرتا اور ڈیلیور بھی کیا کرتا تھا۔ سٹیفن ایک نظریاتی سائنس دان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اسے سائنسی تصورات پر شرطے لگانے اور ہار جانے پر کمال حاصل تھا۔ اس وجہ سے اس کے دوست اکثر اس کا مزاق اڑاتے تھے۔ سٹیفن نے بہت سے سائنسی دعوے کیے جنہوں سے کچھ سچ ثابت نہ ہو سکے لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ بھی مچایا۔ سٹیفن ہاکنگ جسمانی طور پر تو مکمل مفلوج تھا لیکن اس کا دماغ غیر معمولی طور پر کام کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ویلچئر پر بیٹھے بیٹھے اس نے فیزکس اور سپیس سائنسیز میں کئی نئے نظریات پیش کیے۔ سٹیفن ہاکنگ کو تھیوریٹیکل فیزکس خصوصاً کوسمالوجی میں خصوصی دلچسپی تھی۔ تھیوریٹیکل فیزکس مطلب بغیر تجربے کے میتھمیٹکس کے فارمولوں سے کسی سائنسی نتیجے پر پہنچنا۔ یاد رہے کہ آئین سائن بھی ایک تھیوریٹیکل فیزیسٹ ہی تھا۔ ہاکنگ نے بلیک ہولز کی تھیوری بھی پہلے ریاضی کے فارمولے سے اپنے بلیک بورڈ پر ہی ثابت کی تھی جس نے سائنسی دنیا میں حل چل مچا دی تھی۔ بلیک ہولز؟ مطلب خلا میں گھومتے ایسے دائرے جو پورے کے پورے نظام شمسی، ستاروں، سیاروں اور زمینوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہاں تک کے وقت اور توانائی کو بھی۔ تو سٹیفن نے کہا تھا کہ بلیک ہولز میں سیارے غائب بھی ہوتے ہیں اور نئے سیارے جنم بھی لیتے ہیں۔ بلیک ہولز ایسی شوائیں خارج کرتے ہیں جو کائنات میں بڑی تبدیلیوں کا سبب بنتی ہیں۔ ان شوائوں کو ہاکنگ ریڈیئیشن کا نام دیا گیا۔ ہاکنگ ریڈیئیشن کو کائنات کی دریافت میں ایک بہت بڑی دریافت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جب پہلی بار سٹیفن ہاکنگ نے بلیک ہولز کی ریڈیئیشن کا نظریہ پیش کیا تو اس کے اپنے ساتھیوں نے ہی اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم بعد میں مزید تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ ہاکنگ کا نظریہ درست تھا۔ سٹیفن ہاکنگ نے فرمولو سے ثابت کیا کہ بلیک ہولز اتنے بھی بلیک نہیں جتنے دکھائی دیتے ہیں۔ ان سے کچھ سفید ذرات بھی ہر وقت خارج ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ذرات نہ ہونے کے برابر روشنی منقص کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابھی تک ان ذرات کا عملی مشاہدہ نہیں کیا جا سکا۔ سٹیفن کے کچھ سائنسی نظریات بہت متنازہ بھی رہے اور چند ایک بار وہ سائنسی نظریات پر لگائے گئی شرطیں ہارا بھی تھا۔ انیس سو پچھتر میں سٹیفن ہاکنگ نے اپنے دوست سائنسدان کپ تھارن کے ساتھ شرط لگائی کہ سیگنیس ایکس ون بلیک ہولز میں بدلے گا یا نہیں۔ کپ تھارن کا دعویٰ تھا کہ بلیک ہول بن جائے گا جبکہ ہاکنگ کا دعویٰ تھا کہ بلیک ہول نہیں بنے گا۔ اور بلیک ہول بننے پر ہاکنگ انیس سو نوے میں شرط ہار گیا۔ پھر انیس سو ستانوے میں ہاکنگ نے کپ تھارن کو اپنے ساتھ ملایا اور دونوں نے مشترکہ طور پر جان پرکسل سے اس بات پر شرط لگائی کہ بلیک ہولز میں گریویٹیشنل کولیپس کی وجہ سے انفرمیشن ضائع ہو جاتی ہے یا نہیں۔ ہاکنگ کا دعویٰ تھا کہ انفرمیشن ضائع ہو جاتی ہے جبکہ پرکسل کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں بھی سٹیفن ہاکنگ کی بات درست ثابت نہ ہوئی اور دو ہزار چار میں وہ اپنی ہی مشہور ریسرچ یعنی ہاکنگ ریڈیئیشنز پر لگی شرط ہار گیا۔ سٹیفن ہاکنگ نے پندرہ کے لگ بھگ کتابیں لکھی جن میں اس کی سب سے پہلی کتاب ای بریف ہسٹری آف ٹائم چار برس تک بیسٹ سیلر رہی۔ پھر کائناتی موضوعات پر اس کی دوسری کتابیں جیسے یونیورس ان نٹشل بھی بیسٹ سیلر ثابت ہوئی۔ اس کتاب میں ہاکنگ نے بگ بینگ یعنی کائنات کی تشکیل سے لے کر بلیک ہول کے بننے تک سب موضوعات کی بھرپور وضاحت کی تھی۔ ہاکنگ نے اپنی بیٹی لوسی کے ساتھ مل کر سائنس اور ڈیونچر کی موضوعات پر بچوں کے لیے بھی پانچ کتابیں لکھی ہیں۔ دوہزار ساتھ میں شائع ہونے والی اس کی کتاب جارجز سیکرٹ کی تو ڈی یونیورس میں اس نے بچوں کے لیے ان کی علمی اور ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے وضاحت کی کہ یہ سب نظام شمسی، ستارے، سیارے اور بلیک ہولز بغیرہ کیا ہیں اور کس طرح کائنات میں یہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کتاب کا مرکزی کردار جارج نامی ایک چھوٹا لڑکا ہے جو آس پاس کا سفر کر کے کائنات کے بارے میں سیکھتا چلا جاتا ہے۔ جہاں سٹیفن ہاکنگ خود نئی نئی دریافتیں اور دعوے کر رہا تھا وہیں وہ ایک سائنسی ترقی سے پریشان بھی تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کسی حد تک خوف زدہ بھی تھا۔ سٹیفن ہاکنگ کو مسنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر سخت اعتراض تھا۔ جب امریکہ نے میدان جنگ میں خودکار روبوٹس کے استعمال پر تجربات کیے تو ہاکنگ کا خیال تھا کہ اس کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ہاکنگ نے ایک بار یہاں تک کہہ دیا کہ مسنوعی ذہانت کی ترقی انسانی نسل کا خاتمہ کردے گی۔ سٹیفن ہاکنگ خود تو مسنوعی ذہانت کے خلاف تھا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اسی مسنوعی ذہانت کا محتاج بھی رہا۔ وہ جس کمپیوٹر کی مدد سے لوگوں سے بات کرتا تھا وہ بھی مسنوعی ذہانت کے ذریعے ہی کام کرتا تھا۔ سٹیفن ہاکنگ کی خراب صحت اور خراب رویے نے اس کی ازدواجی زندگی کو بھی بہت خراب کیا۔ حالانکہ سٹیفن ہاکنگ کی پہلی بیوی جین نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ بیمار شوہر کی تیمارداری کے ساتھ تین بچوں کی ذمہ داری اچھی طرح سے نبھاتی رہی۔ لیکن افسوس کہ جین کی اتنی قربانیوں کے باوجود یہ شادی ایک کامیاب شادی ثابت نہ ہو سکی۔ جین اپنے شوہر سے اتنا تنگ تھی کہ اس نے سٹیفن کو ایک اناپرست اور بد اخلاق بچے جیسا قرار دے دیا۔ انیس سو نوے میں سٹیفن نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی جس سے اس نے محبت کی شادی کی تھی۔ پہلی بیوی سے علیہدگی کے پانچ برس بعد انیس سو پچانوے میں سٹیفن نے اپنی نرس ایلن میسن سے دوسری شادی کر لی۔ لیکن یہ شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ دوہزار چھے میں یہ شادی بھی طلاق پر ختم ہوئی۔ بہرحال سٹیفن کی پہلی محبت اور شادی کی کہانی فلم میکرز کے لیے بہت پرکشش ثابت ہوئی۔ دوہزار چودہ میں ان دونوں کی محبت پر ایک فلم ڈی تھیوری آف ایوریتنگ بھی بنی۔ اس فلم میں جین کے کردار کو شوہر کے لیے محبت اور قربانی کی مثال بنا کر پیش کیا گیا۔ لیکن اپنی ارتواجی زندگی کی ناکامی اور معذوری بھی سٹیفن ہاکنگ کو مایوس نہیں کر سکی۔ وہ ایک زندہ دل شخص تھا اور مایوس لوگوں کا حوصلہ بڑھانے میں پیش پیش رہتا تھا۔ ہاکنگ دوہزار سولہ میں ٹی وی ہوسٹ بھی بنا۔ اس نے سائنس سکوز پر مبنی جینئس نامی ایک ٹی وی پروگرام کی مذبانی کی۔ اس کے علاوہ دوہزار بارہ میں ایک امریکی ٹیلی ویژن پروگرام بگ بینگ تھیوری میں اس کی بطور مہمان شرکت بھی ایک یادگار واقعہ تھی۔ پروگرام میں اس کے ہنستے مسکراتے جملے اور کاٹ دار تند سے لوگ تہقے لگانے پر مجبور ہو گئے۔ دوہزار ساتھ میں پینسٹ برس کی عمر میں ہاکنگ نے خلائی سفر کی طرف ایک اہم قدم اٹھایا۔ فلوریڈا میں کینیڈی سپیس سینٹر کا دورہ کرنے کے دوران اسے موقع دیا گیا کہ وہ زیرو گریوٹی والے سفر کا تجربہ کریں۔ خصوصی بوئنگ تیارے سیون ٹو سیون میں کیمری لگائے گئے تھے۔ پرواز کے دوران جب ہاکنگ کو ویلچئر سے نکالا گیا تو وہ بے وزن حالت میں آزاد تھا۔ جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ ایسی پروازوں کے لیے امریکی کمپنی ایک مسافر سے چار ہزار ڈالر وصول کرتی ہے۔ لیکن ہاکنگ کے لیے یہ سفر بالکل فری تھا۔ پرواز کے بعد پروفیسر ہاکنگ نے کہا یہ کمال کا تجربہ رہا۔ میں تو ابھی اور بہت وقت ایسے ہی گزار سکتا ہوں۔ سٹیفن ہاکنگ کا اگلا مشن خلا کی سیر کرنا تھا۔ سٹیفن کا کہنا تھا کہ اگر انسانیت نے خلا میں رہنا نہیں سیکھا تو شاید نسل انسانی اگلی چند نسلوں میں کسی حادثے کا شکار ہو کر ختم ہو جائے۔ جیسا کہ ڈائنسور اور بہت سے دیگر جانوروں کی سپیشیز ناپید ہو چکی ہیں۔ سٹیفن کا نام سپیس شپ پیسنجر لسٹ میں بھی شامل تھا۔ اسے ایک مقررہ وقت پر خلا میں جانا تھا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سٹیفن کا خلا میں سفر کرنے کا خواب راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ چودہ مارچ دوہزار اٹھارہ کو ایک دن اچانک سٹیفن ہاکنگ مر گیا۔ وہ جسے ڈاکٹرز نے جینے کے لیے دو سال کا وقت دیا تھا۔ کائنات کا تجسس اور خلائی سائنس کی پیچیدہ گتھیاں سلجھاتے سلجھاتے اس نے پچ پنچ سال اور جی لیا۔ جدید دور کے سائنس دان سٹیفن ہاکنگ کی کہانی آپ نے دیکھی۔ اگر آپ ایک فلسفی کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں خلیل جبران کی بائیوگرافی پر کلک کیجئے۔ یہ رہی مصر کی آخری ملکہ قلوپترہ کی کہانی اور یہاں دیکھئے کہ فرانسیسی انقلاب کیا تھا۔